ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں حدیث پاک سن کر الحمدللہ سے وجل ہمارا ذہن بنے گا کہ ہم نے پریشانیوں پر آزمایشوں پر جو صبر کرنا ہے صبر کرنے والے کو اللہ پاک کیا برکتیں نصیف فرماتا ہے حضرت سیدنا آنس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس پر آزمایشوں کی بارش برساتا ہے آزمایشیں آ جاتی ہیں آزمایشوں کی بارش فرماتا ہے پھر جب وہ بندہ اپنے رب عز و جل کو پکارتا ہے اے میرے رب عز و جل تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا یا تو تجھے جلد ہی تجھے دے دوں گا یا اسے تیری آخرت کے لیے زخیرہ کرو کتنی پیاری فضیلت ہے نا آزمائشیں مسئیبتیں تقالیف یوں سمجھئے کہ زندگی کا حصہ ہے یہ آتی ہیں اب ہم نے صبر کرنا ہے صبر کر کے عجر کمانا ہے یا پھر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بے صبری میں پڑھ کر شک و شکایت میں پڑھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عجر عظیم سے ہم محروم ہو جائیں مدنی شیرین کے ناظرین ہم اپنا صحیح بنائیں کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی آسمائی شاہ بھی جائے کوئی پریشانی آئے تو میں نے اللہ پاک کی ریزہ پر راضی رہنا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے ریزہ پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے